موسیقی 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 ساری ہم اسے لینے کوشش کریں گے اور اپنے آپ میں کافی مہترون ہو جاتا ہے زدکی صاحب اگر جب بھی ہم بات کرتے ہیں مچھے پالن شیطر کی کیونکہ ایسا شیطر جو کی لگاتار ہم کہہ سکتے ہیں جس میں بڑھاوہ ہو رہا ہے اضافہ لگاتار ہم اس شیطر میں دیکھ پا رہے ہیں اس لئے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مچھے کا شیطر یا مچھے پالن کا شیطر کسیانوں کی آمدنی گھلی کرنے میں ایک بہت ہی مہترون بھومی کا نبارہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خارتک روپ سے بھی لاپ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مہترون ایک چھیتر ہے جس میں مرندر وکاس بھی ہو رہا ہے اور وکاس کی ابھی بھی اپار سمبھاونام ہمارے صاحب نے ہے لیکن اس کے لئے سرکار کی طرف سے بہت سی یو جنائی بھی ہیں اس لئے کاس کے لئے اور جس سے نابھارتیوں کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں نابھارتی اور ہمارے مچھے پالک بھائی ہو یا ہمارے جو مچھلی پکڑنے والے مچھوارے ہیں سب کے لئے بہت سے ہمارے پاس یو جنائے ہیں ایک سرکار کی بھی یو جنائے ہیں اور خاصہ سے یہ جو شیطر ہے اور لاپکاری سیدھو یہاں پر کالاک ترقی جو بیماریاں ہوتی ہیں خاصہ سے ریڈ پیسٹو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں ہم جائیں گے کس طریقے سے جو جانکاری ہے وہ مچھلی پالکوں کو مستار سے آپ سے ہم جانیں گے لیکن آئیے اس سے پہلے نظر ڈال لکھتے ہیں ہمارے خاص ریپورٹ پر مچھلی پالی نیو تو منافق آسودہ ہے لیکن مچھلیوں میں ہونے والے روگ مچھلی پالکوں کے منافق میں سیند لٹا سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ سمعے رہتے لکھن پہچان کر روگ کا علاج یا پھر روگ سے بچاب کیا جا سکتے ہیں مچھلیوں میں ہونے والے جیمانو جنت روگوں میں سے ایک ہے ریڈ پیسٹ روگ کچھ لکھنوں سے اس روگ کی پہچان کی جا سکتی ہے جیسے مچھلی کی شریر پر لال بھائیاں دکھنا پنگ اور کونس پر لال بھبے نظر آنا مچھلی کی آنک میں سوجن دکھنا پیت پر خل کی سوجن نظر آنا بیماری کا اثر زیادہ ہو تو یہ لازم کی دھاریاں السر کا کارنٹ بن سکتی ہیں جس وجہ سے مچھلی کے پنگ اور پونس سڑ سکتی ہے اور کبھی کبھی پونس اور پنگ گر بھی سکتے ہیں روگ کے لکشن نظر آئیں تو تعلق کو پیٹانوں ناشت پر چارک کریں اور تعلق کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کریں ساتھ ہی دوران مچھلی کو زیادہ نہ کھلائیں یا بھی مچھلیاں انکون پرتکریہ نہیں دیتی ہیں تو وششد سے صلحہ ضرور لیں جانا آپ نے کس طریقے سے ریڈ پیس ٹروپ جو ہے اس کے کچھ لکشوں ہمیں نظر آ سکتے ہیں اور یہ ہم سندری صاحب آپ سے ہم جانا چاہیں گے کیسے جو مچھلی پالک ہیں ہمارے وہ اس کی پہچان کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی اس ریکورٹ میں بتایا گیا کہ اس میں ریڈ سپارٹ پڑ جاتے ہیں لال رنگ کے چکتے دھبے پڑ جاتے ہیں اور ساتھی یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں لکشڑوں کی پہچان سمی سے کر لیں اور پھر جس کا اپچار ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لال چکتے ہیں ایک مشانی ہے اور پہچان ہے بیماری کی اور کئی کارڑوں سے ہو سکتی ہے جی رب میں ہمارے ساتھ ایک درشک ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں پہلے نانسو روپ مشہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھاروانکی اتر پردیش سے یہ بہت بہت سپاگت آپ کا کیا جانکاری لینہ چاہرین انسو روپ تھی میں لندہ سرو مصروں میں 12 میں میں جانا جاتا ہوں یہ مچھکی جلکی رانی ہے جلہی اس کا گیمن ہے ہاتھ لگاؤں جڑ جاتے ہیں بہار نکالو مر جاتے ہیں پانی کے اندر سریج پر جاتے ہیں لالال چکھٹے پر جاتے ہیں یا دیسی واسا میں کہتے ہیں اس کو سینسر ہو گیا یا اس کے لالال پڑ جاتے ہیں چکھٹے پڑ جاتے ہیں پانی میں رہتے ہوئے ہی اس سے پانی روگ ہوتا ہے پانی سے بہار تو مچھل کو نکال نہیں سکتے لیکن وہی رہتے ہوئے ہم کو سب سے پہلا جو اس میں ہے جل پر بندھن واتر میں قوالیٹی منیجمنٹ اور وہ پانی کی جو گھڑوٹہ ہے اس کا دھیان رکھنا اور اس میں کس طریقے سے گندی کی نا پیدا ہو یہ بیماری جو آپ نے بتائی اور چکتے پڑھنا یا جو خاص طور سے انڈین میجر کارپ میں بیماری ہوتی ہے جسے اپیزوٹی کلٹسیٹیو سنڈروم بھی کہتے ہیں یا آم بھاشہ میں کہتے ہیں کہ اس میں آلسر ہو جاتے ہیں اس کو کینسر جیسا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک فنگس سے پہلنے والی بیماری ہے پھپون کی جانتی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ ضرورت روک تھام کی ہوتی ہے تو وارٹر کوالیٹی کے ایسی چیز ہے کہ پانی کو سمجھ سمجھ پر چیک کرتے رہے اور اس میں امونیا اور جو نائیٹریٹ کا لوڈ ہے اس کو مینیمائز کریں گے تو اس دیزیز کو روکا جا سکتا ہے اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو بھی یہ ہے کہ ہم امیڈیٹلی پچاس پرکشت پانی اس کا بدل دیں اور نیا پانی اس میں ڈالیں تاکہ وہ جو گندگی ہے پانی کی وہ تھوڑی سے ڈائلیوٹ ہو جائے اور ہم پھر اس میں پورٹیشپ پر میگنیٹ کا گھول ڈال سکتے ہیں اور کبھی کبھی چھونے واغرہ سے ٹیٹ کرنے سے بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے اور نمک کا گھول بھی بتاتی ہے گھول بنائے کے بھی ڈالیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس طرح کی بیماری کیوں پھیننے کی سمبھاونہ کے اگر بات کی جائے کس تیوتہ کے ساتھ یہ پھیل سکتی ہے تالہ آپ نے یا باقی جو مچھلیاں کو پر بھاوت کر سکتی ہے کیونکہ یہ ایک انفیکشن ہے اس میں دوسرے میں پھیلنے کا تو ہمیشہ افسر بنا رہتا ہے لیکن اس کی روک تھام کے لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ پانی میں رہنے والی مچھلی ایک دن میڈیم مگر پلوٹ ہوتا ہے اور بیماری ایک بار پانی کے اندر آ جاتی ہے تو یہ تو ہے کہ دوسری مچھلی میں بھی ہوگا لیکن اس کو یا تو یہ ہے کہ اگر کچھ شروع میں پتا چلتا ہے اور مچھلیاں بیمار والی ہوتی ہیں تو ان کو الگ کر کے دوسرے تعلاب میں رکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو ٹیٹ کر سکتے ہیں اور جو باقی تعلاب ہیں اس کا ہم پانی کا اپچار کریں یا اس کے کہ ایک ایک مچھلی کا اپچار کیا جا ہمیں جو جل بھراو ہے اس کے اندر اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پتا لگائیں کہ اس میں جو امونیا ہے ایکٹروجن ہے ان تمام چیزوں کی بہوائیت نہیں ہے جی بلکل لیکن اگر کارن کی طور پر دیکھا جا کیا کارن رہتا ہے اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جب مشہوں میں آتی ہیں جیسے میں نے بتایا یہ پرٹیکلر بیماری جیسے ابھی ہمارے ہیتنے پرشی پوچھا تو یہ اسی طرح انگیٹ کرتا ہے کہ یہ الفیزورٹک الفیسنڈروم ہے فیزورٹک الفیسنڈروم یہ بھی پھیلنے والی بیماری ہے اور اس میں بہت جلدی پھیل سکتی ہے کیونکہ یہ ایک اس سے پھیلتی ہے فنجائی کی فنگس انفیکشن ہونے کی وجہ سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے اور پیرسائیٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے اور پھیلنے کا کارنر باہر سے نہیں ہوتا یہ پانی میں ہی گندی کی پھیلنے سے وہ فپونت پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے بوسری چیزوں میں ہوتا ہے کہ اگر چیزیں خراب ہوتی ہیں تو اس میں فنگس خود اپڑ جاتا ہے اسی طریقے سے وہ سپورٹس رہتے ہیں وہ پھر ڈبلپ ہو جاتے ہیں اگر پانی کا واتوارم کردوئی ستبی صاحب اس طرح کا جو حانی ہے وہ مشلی پال کو کو ہو سکتی ہے روگ ہے بیماری اگر کسی مشلی کو ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نہ صرف گھر بازار بلکہ وشب بازار میں بھی ایک اچھی مانگ بنی رہتی ہے تو وہاں کس طریقی کی حانی آتھیک حانی کی یہ سمبھاب نہ بن جاتی ہے اگر ہمیں رہتے اس کا چار نہیں کیا جاتا ہے اس کا روک ندان نہیں ہوتا ہے تب یہ سمسکہ ہوتی ہے کہ بھاری لاؤس جو پہلی فرسط میں ہوتا ہے وہ اسی سپورٹ پہ جو ہمارا مجھ سپالک ہیں ان کو یہ سب سے بڑی حانی ہوتی ہے کہ ان کا پوری پوری جو فصل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور مازار میں تو اسے بیچ نہیں سکتے ہیں تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے جیسی مشلیوں جو ہو جاتی ہیں ان کو نکالنے کے بعد کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے لائم وغیرہ کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کو بدار میں لانی سکتے ہیں تو جو لاب ہونا ہے وہ تو نہیں بلکہ جو ہماری لاغت ہوتی ہے وہ بھی اس کا بھی خانی ہوتی ہے اور کیونکہ پھر بس سے پالک کو بہت زیادہ نفطان بھی ہوتا ہے اور مارکٹ میں اس طریقے کی مشلی کو کوئی لیتا بھی نہیں ہے بلکل علیکن خاصہ سے مشلی پالک شیخ میں ہم نے دیکھا سرکار کی طرف سے یوچنائے بھی چل رہی ہیں کیا ان یوچناؤں میں یہ روگ یا بیماری ہیں کیونکہ نیاندرن کے لیے بھی کچھ خاص ہے جی ہرکار کی جتنی بھی ہماری یوچنائے ہیں ان میں ایک بہت بڑی یوچنہ جو ابھی لانچ ہوئی ہے پچھلے سے پچھلے سال پردھان منتری مس سمپدہ یوچنہ اس کے تحت ہر راجے میں اس کی پرامدھان ہے کہ وہاں پہ ایک نفندھان اور جو دیگنوسٹک لیبریٹریز ہیں روگ مچھلیوں کے روگوں کے لیے وہ ستھاپیت ہو اس کے لیے کافی بڑی دھنراشی راجے کو دی جاتی ہے کیندر کی طرف سے اور اس سے بڑا ایک کارکرم چل رہا ہے سن 2013 سے پورے دیش میں جہاں جہاں پاسطور سے جن جن علاقوں میں ایکوکلچر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک پورے راشتری کارکرم کے طور پر چل رہا ہے جس میں ہمیں کہتے مگرانی جو پشو جو جلی جنتو ہیں ان کے روگوں کی نگرانی کے لیے پورا ایک راشتری کارکرم ہے جسے ہم نیشنل سرویلنس پروگرام پور ایکوائیٹی کارکرم کہتے ہیں اور اس کو لکھنوں میں جو آئی سی آر کا اسٹیٹوٹ ہے نوڈل اسٹیٹوٹ کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کولیوریٹنگ سینٹر جو کرشیوید شدیالنے ہیں یا جو فشریز کولیجز ہیں ان میں الگ الگ طریقے سے ایسی لیاب بنائے گئی ہیں جو فیلڈ میں جا کے مشیلیوں کے فارنس پہ لیول پہ ہیچری کے لیول پہ سرویلنس کرتی ہیں دونوں طریقے کے سرویلنس ہوتا اس میں شامل ایکٹیو سرویلنس کہ جا کے جو سائنٹسٹ ہیں اور ہمارے جو پروگرام کے لوگ ہیں وہ فارن تک جاتے ہیں اور پھر ان کے نمون لیتے ہیں اور سمیں سمیں تو ان کی جاج کرتے رہے تھے یعنی کوئی سمجھ سے آئے تو دیشیں اس کا سمدھان آپ کو یہی کوشش کی جارہی ہے کہ جلد سے جلد کیا جا سکے اور اس کے لیے نہ صرف جو یوچنائے ہیں وہ ہے بلکہ اب زیادہ سیادہ جو مچھلی پالک ہیں ان کو شید کے سری جو اچھی آمدنی ہیں وہ اور بھی اچھی ہو سکے لاب جو ہے ان کو مل سکے آگے بھی آپ کو ہم بتائیں گے کس طریقے سے اور روگ ہے بیماری کا جو خطرہ ہے وہ ہو سکتا اور ایسے میں بچاو آپ کو کیسے کر پائیں گے لیکن یہاں رکھ رہیں گے سوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ کو بن رہیے دو درشن کے ساتھ پر خوشحال ہوں گے باشو رہیں گے سوست سرکاری سکین کا ہوگا لاب جب ایکسپورٹس کا ملے گا ساتھ آپ کے سوال وشی شاگیوں کے جواب صرف نیک پون کول کی دوری پر دیکھیں کسانوں کا اپنا پروگرام ہیلو کسان سومبار سے شکروع شم چھے بجے سے صرف دور درشن کسان پر بریک کے بعد آپ سب ہی کا ایک بار فیر سواغت اپنا پرشیب چکٹسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں مشلی میں ہونے والے ریٹ پیس روپ کے بارے میں جس میں مشلی کے شریف پر لال رنگ کی جو چکتے ہیں دھبے اور کبھی کبھی لال رنگ کی جو دھاریاں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں اور آم بھاشا میں کبھی کبھی ہمارے جو کسانیں اس کو مشلی کا کینسر روپ بھی کہتے ہیں انسر سے بھی جانتے ہیں لیکن ہانی جو ہے وہ نہ ہو اس کے لئے بچاو بہت ضروری ہو جاتا ہے اور کہیں کہیں صندقی جی اگر مانا جائے تو حلاس سے بہتر بچاو ہم مانتے ہیں اور اس لئے اس لئے آپ نے کہا کہ پہلے پانی کی جانچ جو ہے بھو بھی کرانی چوئے اپچار اسی کے مادن سے ہو سکتا ہے چار وہی سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم پانی کی جانچ کریں پانی کی پیش کی نگرانی کرنا پانی میں دیگارڈ اکسیجن یہ کچھ ایسے پیرامیٹر ہیں پاپمان کی جانچ یہ جانچ اگر نیامیت روپ سے کرتے رہتے ہیں تو سمیں رہتے ہی پتہ چل جاتا ہے پانی کی جو انوارمنٹ ہے پردوشڑ کا لیویل تو وہاں پہ نہیں آرہا ہے پردوشڑ میں زیادہ ترکیز ہوتی ہیں امونیا کا بڑھ جانا امونیا نہیں باہر سے نہیں آتا مچھلیوں کے سرجن پدارت ہوتے ہیں اور جو ایکسکریٹا ان کا ہوتا انہی میں سے امونیا اور نائٹروجن کا نائٹریٹ بڑھتا ہے اس سے چیزیں آتی ہیں جس میں بیکٹیریاں ہیں یا وائرس بیکٹیریاں ہیں یا فنجائی ہیں ان کی گروہ کو زیادہ افسر ملتا ہے بڑھنے کا پھر جانوروں میں جب لگ جاتے ہیں پھر مقصان بھی پہنچاتے پھر ان کی وہاں پہ جو دردی اور بڑھ جاتی یہ پچھ چیز چیز بکری چارہ ساچ نوارا ایک اتر کا تالہ تھا اسے مصان بڑھنے لگی تو اس کو سکھا دیں مصان نکال کر مارکی دن لگے بیچ اس کے بعد تالہ پر سکھا دیا گیا آپ کیا پانی بھر دیا جائے یا اور سکھرے دیا جائے عبدال السلام خانپل رہے ہیں جن پت مہل سیٹ جی کسی آپ کیا جان کر دی جائے جی ابل کلام صاح آپ نے بتایا کہ آپ کیا بیماری ہوئی تھی لیکن اس کو قابو ہو گیا اور آپ نے مصنی بیگ نہیں ہے اب آپ نے اس کو سکھانا ہوتا ہے جی ٹھیک یہ آپ نے تال آپ کو صفحہ دیا جاتا اور ضرورت پھر اس میں آپ مات پروڈکشن کا کام شروع کر سکھ جی بلکل اور اس کے ساتھ اتنا مہت میں جو بیگنوستکس کا ہے اب تو ٹائی بیگنوستکس کیڑن بھی آنے لگے ہیں پلس موبائل پروڈکشالہوں کی بات کہی تو پروڈکشالہیں بھی اثاؤپیر کی جا رہی ہیں اور راج سرکاروں کے مادیم سے ہماری جو کیندری یوجنائے ہیں ان کا لاب وہ لے سکتی ہیں راج سرکار اور اس طریقے کی جا سکتی ہے کہ مہا پہ ان کے دو سٹپ پہ موبائل مل جائے ہم لوگ کوش کر رہے ہیں کہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی ایسان اپنی بات کرتے کہ مجھ سے پالک اپنی پرویولم کو بتا سکتے موبائل فون کے ذریعے اور پھر ہمارے ایکسپرٹ رائے دیں گے تو اب جو ہمارا دوسرا چنر نیشنل پرویگرام جو میں نے بتا نسپ ایڈ ہم کہتے ہیں اس کو نیشنل سرولینس پرویگرام جو ہے اس کا دوسرا چنر شروع ہوگا ابھی اپریل سے اس میں کوشش کی جا رہے ہے کہ ایک ایسے ایپ کی ویوستہ کریں کسان اپنی پچھل سال کے مقابل شاید ربی کی گئی ہے مستر پالن شکر کے لئے بھی جی 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 ساتھ کمال میں پردان منتری مستر سمپدہ یوجنہ ایک بہت زیادہ مہت کام شیئی یوجنہ ہے اس کا جو پوٹل پانچ سال کا انرسکمنٹ پروپوس کیا گیا ہے 20,000 ساتھ ساتھ پروڑ کا ہے تو اسی دشا میں ہمارے پرتی ورش اسی سکین کے لئے جو بجٹ ہے وہ لگتار بڑھ رہا ہے 12,000 20,000 میں یوجنہ شروعی تھی 21,000 22 میں بجٹ کو اور بڑھائے گیا تھا اس سال پھر اور بجٹ میں بردی کیجئے جس کا بڑھا حصہ اسی پی ایم ایم اسوائی کے لئے رکھا گیا جی بلکل اور خاصہ سے ہم نے ایم پیڈا کے آنکھیں بتاتے ہیں کافی اضافہ مچھلیوں کے بنے اتفاد میں بھی لگتار دیکھا جا رہا ہے تو کوشش شیئی کے اور اچھے طریقے سے ہمارے مچھلی کسو کر سکیں جی آپ نے صحیح ہمارے ایکسپورٹ میں اور فورن ایکسپورٹ کمانے کے لئے ایک عقیقہ خاص طور سے جو ہائی اینڈ ویرائٹی ہیں چھنپ ہو گیا یا کچھ ایم پیشریز ٹونہ ہے کچھ چیز ایسی ہیں جو خاص طور سے ہمارے ایکسپورٹ میں شامل ہیں اور ایک بڑا حصہ جو فورن ایکسپورٹ لیول ہے پچاس لاکھ سکروڑا سے کم ہے تو ہمیں ایک سو لاکھ روڑ کے قریب اس کو ہمیں لے جانا چاہتے ہیں یا دبل کرنے کا جس طریقے سے فارمرز کی انکم دھگنی کرنے کا ہمارے سامنے ایک لکش ہے تو ایسی نریاد کو بھی نریاد کو دھگنا کرنے کا لکش ہے جس طریقے ہم دیکھتے ہیں موسم میں پریورت ہوں تاپ مان میں بدلا ہوا تاپ مان کیا اس طرح کے روح کے بیماری ہیں وہ مشیور میں ہو سکتے ہیں جی تاپ مان کی جو پریورتن ہوتے ہیں یا جلوائیوں کے پریورتن بڑے لیول پہ ہو رہے ہیں ان سب کا بھی اثر ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹوپیکل وارٹر ہیں یہ خوبی ہے کہ یہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں بہت جلدی اس میں جو ٹیمپریٹ وارٹر ہیں جو تھنڈ علاقے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے ٹوپیکل یا چھوڑے گرب علاقے ہیں تو اس میں پروڈکشن اچھا ہوتا ہے لیکن پروڈکشن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نگانی نہ کی جائے اور ہم جو مینجمنٹ کے چور طریقے ہیں اگر ان کو رکھ 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 صحیح سے نہیں ہوتا ہے تو یہ بات تہا ہے کہ اس طریقے کے بیکٹیریا یا پیرسائیٹ یا دوسری چیزیں تیدا ہوتی ہیں اور پھر اس سے ترہ ترہ کے روح سامنے آتے ہیں خاصہ ہم دیکھتے ہیں جو ایکو کلچر کے بات کی جائے تو شہری شکر میں اور زیادہ بنی رہتی ہے لیکن اس طرح کی اگر کوئی روح بیماری آجاتے ہیں تو پورے شکر پہ بھی اثر ہو سکتا ہے نہیں اثر نہیں ہے کہ کوئی بیماری پھیلتی ہے تو سارے پونٹ میں پھیل جائے جب تک کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو بہت زیادہ اپیڈیمک لیول کی ہو یا ایک طالعب سے دوسرے طالعب اس لیے کہا جاتا بائیس سیکیورٹی ایک چھبز استعمال کیا جاتا ہے جس کا خیال رکھا جائے تو ہر طریقی کی بیماری سے اور یہ کراس کانٹامینیشن کہ ایک طالعب میں اگر میں کوئی جال چلا ہے تو ایک ہمارے کئی طالعب ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بالٹی ہے ہماری رسی ہے جال ہے اگر ایک طالعب ان کے اندر ایک ہمارا ہے ہمارے پانچ طالعب ہو سکتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جال ہیں یا جو ہمارے اپکرن ہم استعمال کرتے ہیں ایک طالعب میں کر رہے تو دوسرے طالعب میں نہ کریں یا الگ طالعب وں کریپ فینسنگ کا انتظام ہو کتھی بھی آئیکو کلچر پانڈ کی چارہ طرف اوپر برڈ کی وجہ سے بھی cross contamination ہوتا ہے برڈ ایک طرف سے مشلی اٹھا سکتی ہیں کہ ہوا ہو سکتا ہے وہ دوسرے طالعب میں لے جائے گرا سکتی ہے تو اس طریقے سے cross contamination ہوتا ہے اس لئے سکتے اس کو کہتے ہیں ہم bird fencing سائیڈ میں لگا دیتے سو crab fencing snakes کو روک لے اس طریقے اگر اپشار کرتے ہیں ہم اس کو بائیس سکتے اور اپنی فیشلی ٹ کو بنا سکتے ہیں اور اس کو insure کیا رہتا ہے کہ بیماری پھیلنے کا طلاعب سے دوسری طرح روک رگولر مینیجیمنٹ کہتے ہیں کہ نیرانتر پرابندن کی جو اتنی گتیویدیاں ہیں ہم پورا خیال رکھ 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 ایک ضروری چیز ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ طلاعب سے ایک بار مشلی نکال لیتے ہیں تو بیماری نہیں بھی ہو تو بہتر ہوتا ہے اس کو سکھا اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تاپمان کی نگرانی کی جائے اس کو ایک رجسٹر بنا لیے جائے اور اس میں روز کا تاپمان کا رکھ لیے آج کل کٹ آتے ہیں oxygen dissolved oxygen ڈیور کہتے ہیں اس کی بھی نگرانی کریں تو سمیں پر dissolved ایک کمی سے کئی باری ہوتا کہ مسئلی بغیر کسی روک کے بھی مر جاتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم oxygen کی جانچ کرتے رہیں اسی طریقے سے یہ ہے کہ ہمارا جو nitrogen ہے ammonia ہے اور یہ جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں hardness ہوتی ہے salinity ہوتی ہیں ان کے سب kits بھی آتے ہیں آج کال اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو ہمارے جو جلہ عدھکاری لیبل پہ یعنی district fisheries officers ہیں یا district level پر director fisheries ہیں الگ الگ راجیوں میں الگ طریعت arrangements ہیں تو وہ کلاب اٹھانے چاہے بلکل اور کس طریقے سے بڑھا دینے کی کوشش کی جاری ہے اس سے اور زیادہ منافع مسئل پالن شکر سے ہمارے مسئل پال کو کمل سکے سرکار کی کوشش ہے کہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ہمارے ایکو کلچر کے لیے جسے ہم انپوٹ کے ہم کو اچھا مل رہا ہے تو ہمارا جو لاب کا انشاء بڑھتا ہے ان دونوں چیزوں کے لیے کہا جا رہا ہے اور ہماری کوشش ہو رہی ہے ہم ڈیفرنٹ سکیم کے داری اور اب ہماری اچھی فردان منتری مسئل سمتر دائی ہو جانا ہے اس کے ہی دوارہ اس میں انیک کوشش بدائیں دی جاری جمعت یہ بھی ہے کہ ایوین پرائیویٹ جو انٹرپرینرز ہیں وہ بھی آسکتے ہیں وہ اپنے فیڈ میل لگا سکتے ہیں چھوٹے موٹے اور بڑے لیول بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے ساہتہ دی جاری ہے ویتی ساہتہ کھیندری انش ہم لوگ جاتے ہیں اندری سرکار دیتی ہے اور راج سرکاریں اپنا انش دیتی ہیں اس طریقے سے جو لابارتی بینیفیسی اورینٹی کمپوننٹ سے ان میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ انٹرپینرز جو ہیں وہ ہی کوشش آسکتے ہیں اس چھتر میں اور فیڈ میل لگا سکتے ہیں اور ہیچویز لگا سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ اچھ سیڈ پروڈیوز کر سکتے ہیں اچھا فیڈ ہمارے کسانوں کو مست پالا کو مل سکتا ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی اسی طریقے سے کچھ کار کرم چلائیں گے کہ انڈیویزول لوگ اگر چاہتے مس سیوہ کرنا تو مس سیوہ کے اندروں کے ذریعے جڑ سکتے ہیں اور مس مکر کے سکیم لائی ہے اس طریقے سے بہت سے نوجوانوں کو روزگار کوشش رہی ہے کہ اچھی ڈھنگ سے اگر پربندن کریں گے تو روگ ویواری اور زیادہ آپ کے سامنے چنوٹی نہیں رہی اور اچھا خاصا منافع مچھل پالن شیط سے آپ کو ہو سکے گا کیونکہ وہ منافع ہے جو لگاتا ہے نہ صرف آپ آئے کو دوگ نہ سکتے ہیں نہ صرف تالاب کی جانش ہمیں کرنی چاہیے نگرانی پوری رکھنی چاہیے پانی کرسکتی یہ ساری باتیں ہیں جن کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا اور تب ہی ہم سفدہ پور مچھل پالن شیط میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے اچھا منافع لے سکتے ہیں لیکن اور کچھ سوال یا جانکاری آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس کے لیے ایمیل کر سکتے ہیں ہماری mail id آپ نوٹ کر لیجئے ہماری mail id ddk apc gmail.com اس پر آپ ہمیں mail کر سکتے یا کچھ اور ایسا وشہ آپ چاہتے ہیں جس کو ہم اپنے کار کر 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 ہماری کوشش ہے کہ آپ سمجھ 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 سکتے اور نہ صرف ہمارا کر شیش بلکہ اس کا دکھپورک مانا جاتا ہمارا پشتر شیطر ہے یہاں بھی ہمارے کسان جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں سفر ہو سکیں حلال آج کے لئے اپنا پشتر کس کار کر میں بس اتا ہی دیجئے جاسد نمسکار موسیقی